بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات السلام علیکم بیٹا آج ہم جو نظم پڑھیں گے اس نظم کا نام ہے ملمہ کی انگوٹی یعنی ایسی انگوٹی جس پر سونے یا جاندی کا پانی چڑھایا گیا ہو اس نظم کے شاہر کا نام ہے اسمائل میرٹی اور یہ آپ کی کتاب سریر خامہ کے پیج 52 پر موجود ہے نظم کی بلندخانی سے پہلے آئیے میں آپ کو اس کے شاہر اسمائل میرٹی کا مختصر تعرف کروا دیتی ہوں اسمائل میرٹی جو تھے وہ میرٹ کے رہنے والے تھے آپ نے 16 سال کی عمر میں ہی تعلیم کے محکمے میں ملازمت اختیار کر لی آپ نے ودو ریڈرز اور پرائمری کتابیں لکھی جو ایک عرصہ تک کوٹس میں شامل رہی آپ کے بارے میں مولانا شبلی کا کہنا تھا کہ اگر حالی کے بعد سننے کے لائک کسی نے کچھ لکھا ہے تو وہ اسمائل میرٹی ہیں آپ کی جدید نظمیں نہائیت آلہ درجہ کی ہیں آپ نے اکثر اخلاقی نظمیں قصے اور کہانی کی طرز پر تحریر کی ہیں جن سے ہمیں امدہ اخلاقی درز ملتا ہے یہ تو تھا اس کے شاعر کا مختصر تعرف آئیے اب اس نظم کے چند اہم نقاط پر نظر ڈالتے ہیں جی نظم کے اہم نقاط سب سے پہلے ہیں ملمہ کی انگوٹی کا حرور یعنی کس طرح ایک انگوٹی پر جب سونے کا پانی چڑھایا گیا تو وہ اپنی اصلیت بھول گئی اور اپنی اوقات سے بڑھ کر باتیں کرنے لگی بلکل اسی طرح جب کسی کم ضرب شخص کو انچا ہم کام مل جائے تو وہ اپنی اصلیت بھول جاتا ہے اور ورور میں مختلاہ ہو کر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے چندی کی انگوٹی کی دل آزاری ملمہ کی انگوٹی نے چندی کی انگوٹی کا کس طرح دل دکھایا اسے کہنے لگی کہ تم کام قیمت اور گھٹیا زاد کیوں تمہارے ساتھ رہنے میں میری رسوائی ہے چندی کی انگوٹی کا جواب یعنی چندی کی انگوٹی نے جب ملمہ کی انگوٹی کی باتیں سنی تو اسے کہنے لگی کہ تم اپنی چمک دمک پر اتنا غرور نہ کرو دو دن کے بعد جب یہ چمک دمک اتر جائے گی تو تمہاری اصلیت ساب پر ظاہر ہو جائے گی جھوٹ بولنے والے کو شرمندگی یعنی جب شخص جھوٹ بولتا ہے اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ سچ ایک نہ ایک دن ساہر ہوئی جاتا ہے سچ بولنے والے کی عزت افضائی جو شخص سچ بولتا ہے اسے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ تو تھے اس نظم کے چاند اہم نکات آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ نظم پڑھنے کے بعد ہمیں کیا اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہے اور اسے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے بٹا میں کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بلکہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ بول کر کبھی بھی اپنی اصلیت کو نہیں چھپانا چاہیے کیونکہ سچائی اور حقیقت ایک نہ ایک دن ظاہر ہوئی جاتی ہے اور تیسرا یہ بھی ہے کہ ہمیں کبھی غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت نابساند ہے یہ تو تھے اس نظم کے چاند اہم نکات اور اس کے اخلاقی پہلو آئیے اب اس کی بلاندخانی کر لیتے ہیں نظم کا نام ہے ملمہ کی انگوٹی چاندی کی انگوٹی پہ جو سونے کا چڑھا جھول جھول کا مطلب کیا ہے تے پردہ یعنی جب ایک چاندی کی انگوٹی پر سونے کا پانی چڑھایا گیا اوچھی تھی لگی بولنے اطرا کے بڑا بول اوچھی کا مطلب کیا ہے کم ظرف اطرا کے غرور سے یعنی وہ کم ظرف تھی وہ اپنی حیثیت بھول گئی اور اپنی اوقات سے بڑھ کر باتیں کرنے لگی اے دیکھنے والوں تمہیں انصاف سے کہنا چاندی کی انگوٹی بھی ہے کچھ گہنوں میں گہنا گہنا کا مطلب کیا ہے زیور پھر کہنے لگی کہ چاندی بھی کیوں زیورات میں زیور ہے چاندی کی انگوٹی کے نہ میں ساتھ رہوں گی وہ اور ہے میں اور یہ زلط نہ سہوں گی پھر کہنے لگی کہ چاندی کی انگوٹی اور میرا کیا میل چاندی کی انگوٹی اور ہے اور میں اور اس لیے اس کے ساتھ رہنے میں میری رسوائی ہے زلط ہے میں قوم کی انچی ہوں بڑا میرا گھرانہ وہ ذات کی گھٹیا ہے نہیں اس کا ٹھکانہ پھر کہنے لگی کہ میری ذات اور قوم جو ہے وہ تو انچی ہے اور میں بڑے گھرانے سے تلق رکھتی ہوں جبکہ یہ کم قیمت اور گھٹیا ہے میری سی کہاں چاشنی میرا سا کہاں رنگ وہ مول میں مول کا مطلب کیا ہے قیمت اور تول میں تولنے سے نکلا ہے وزن میرے نہیں پاسنگ پاسنگ کا مطلب ہوتے برابر پھر کہنے لگی کہ میرے جیسا رنگ و روپ میری جیسی خوبصورتی اس میں کہاں وہ وزن اور قیمت میں بھی میرے برابر نہیں میری سی چمک اس میں نہ میری سی دمک ہے چاندھی ہے کہ ہے رانگ مجھے اس میں بھی شک ہے چمک کا مطلب ہے آب و داب روشنی دمک وہی اس کا مطلب چمک اور رانگ کا کیا مطلب ہے ایک نرم دھات کلئی اب وہ ملمہ کے انگوٹھی چاندھی کے انگوٹھی سے کیا کہنے لگی کہ میری جیسے آب و داب اور چمک روشنی اس میں کہاں مجھے تو اس بات پہ بھی شک ہے کہ یہ چاندھی بھی ہے کے نہیں بلکہ مجھے تو یہ ایک نرم دھات کی بنیوی انگوٹھی لگتی ہے گھٹیا سی دھات کی یہ سنتے ہی چاندھی کی انگوٹھی بھی گئی جل ملمہ کی انگوٹھی کی باتیں سن کر چاندھی کی انگوٹھی کو سخت غصہ آ گیا اللہ رے ملمہ کی انگوٹھی تیری چل بل وہاں رے ملمہ کی انگوٹھی تمہیں اتنا حسد اور کینہ ہے سونے کے ملمہ پہ نہ اترا میری پیاری اترا کا مطلب پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا غرور پھر اسے کہنے لگی کہ سونے کا یہ جو پانی تم نے چڑھا کر اپنی اصلیت کو چھپایا ہے اس پر اتنا غرور مت کر دو دن میں بھڑک اس کی اتر جائے گی ساری دو دن میں اس کی چمک ساری اتر جائے گی بھڑک کا مطلب کیا ہے چمک کچھ دیر حقیقت کو چھپایا بھی تو پھر کیا جھوٹوں نے جو سچوں کو چڑھایا بھی تو پھر کیا کہہ رہیے کہ کچھ دیر تو حقیقت کو یا سچائی کو چھپایا جا سکتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا اسی طرح جھوٹے لوگ اگر سچوں کو تعم کرتے ہیں یا ان پر تنس کرتے ہیں تو اس سے بھی ان پر کوئی فرق نہیں بڑھتا مت بھول کبھی اصل تو اپنی اری احمق احمق کا کیا مطلب ہے بے وکوف پھر اسے نصیت کرنے لگی کہ اے بے وکوف اپنی اصل یعنی اپنی سچائی اپنی حقیقت کو کبھی بھی مت بھولو جب تاؤ دیا جائے گا ہو جائے گا موفق تاؤ کا مطلب کیا ہے گرم کرنا موفق رنگ بدلنا اور جب تمہیں گرم کیا جائے گا تو تمہارا سارا جو رنگ ہے وہ اتر جائے گا اور تمہاری اصلیت سب پر ظاہر ہو جائے گی سچے کی تو عزت ہی بڑھے گی جو کریں جانچ جانچ کا مطلب کیا ہے پرکھنا دیکھ بھال کرنا مشہور مثل ہے کہ نہیں سانچ کو کچھ آنچ یعنی اگر دیکھ بھال کی جائے اگر پرکھ کی جائے تو سچائی معلوم ہونے پر سچے کی تو عزت میں ہی اضافہ ہوگا اور مثال مشہور ہے کہاوت مشہور ہے کہ سچائی اور حقیقت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سانچ کو آنچ نہیں یہ ایک مہاورہ ہے یہ کہاوت ہے کہ سچائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کھوٹے کو کھرا بن کے نکھرنا نہیں اچھا چھوٹے کو بڑا بن کے اُبرنا نہیں اچھا کھوٹے کا مطلب کیا ہے ملاوٹ والا نکھرنا تازگی پانا یعنی ملاوٹ کر کے اپنی اصلیت کو چھپا لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں اسی طرح جو چھوٹا ہو اسے چھوٹا ہی رہنا جائیے وہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر کے اپنی بیستی نہ کروائے یعنی جو حقیقت ہے اس کو نہیں چھپانا چاہیے یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق بیٹا آپ لوگوں نے آج اس نظم کی بلندخانی کرنی ہے کل انشاءاللہ اس کے الفاظ معنی اور سوالات کے جوابات کریں گے اللہ حافظ